اس زمین پہ جب سے انسان آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس زمین کی ہر مخلوق آواز کا سہرہ لے کے اپنے پیغام کو بیان کرتی ہے تو انسانوں نے بھی آواز کا سہرہ لے کے اپنی بات بتانا بہتر سمجھا لیکن اللہ نے انسان کو ایسا دماغ پکشا اور ایسی زبان عطا کی جو بہتر سے بہترین آواز پیدا کر سکتی ہے لیکن یہ جو دماغ اللہ نے انسان کو دیا اس دماغ میں ایک ایسی طاقت پکشی جس سے انسان ناواقف ہے اس طاقت کو قوتِ لعوام کہتے ہیں جب انسان بات کرتے ہیں یا آوازیں سنتے ہیں تو اس دماغ پہ ایسے اثرات وجود رکھتے ہیں جو انسان کی شخصیت کو بدل دیتے ہیں تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کس آواز سے انسان کی شخصیت بھی کیا اثر ہوتا ہے ہم جو اپنا نام رکھتے ہیں وہ نام دن میں زیادہ سنتے ہیں اور جو ہمارے نام کا پہلا حرف ہوتا ہے اس کی جو آواز ہوتی ہے وہ سب سے پہلے ہمارے کانوں تک پہنچ کے ہمارے دماغ پہ اثر رکھتی ہے تب ہی جس کا نام آ یعنی اے سے آئے ایسے لوگ گہری سوچ رکھنا آگے پڑھنا اعتبار کرنا اپنے آپ کو کم نہ سمجھنا ان کی فطرت میں شامل ہو جاتا ہے اور جس کا نام ف یعنی بی سے آئے ایسے لوگ جھک کے اپنا کام کرتے ہیں اللہ نے انہیں بلے کتنا بھی نوادہ ہو لیکن وہ زیادہ شو نہیں کیا کرتے ہیں اور جس کا نام جہ یعنی سی ایچ سے آئے یا صرف سی سے آئے ایسے لوگ اپنی وجود میں کافی راز رکھتے ہیں اور بڑے سے بڑے خوشی حاصل کرنے کے بعد بھی مطمئین رہتے ہیں جس کے نام کا پہلا حرف د یعنی د ہوتا ہے ایسے لوگ محنت سے کبھی نہیں ڈرتے لیکن ان کی کمزوری ان کی زبان ہوتی ہے کیونکہ یہ سچ کا ساتھ دیتے ہیں جس کے نام کا پہلا حرف د یعنی ای سے شروع ہوتا ہے ایسے لوگ انصاف پسند ہوتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے چاہے کیسا بھی ماہور ہو کیسا بھی وقت ہو اور جس کے نام کا پہلا حرف ف یعنی ایف آتا ہے وہ لوگ کامیابیوں کامرانی کو بہتر سمجھتے ہیں اور جو خود کے لیے پسند کرتے ہیں وہ سب کے لیے پسند کرتے ہیں لیکن ان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ یہ اگر ایک مرتبہ کسی چیز کو پسند کر لیں تو اس کے لیے پوری کائنات لٹا دیتے ہیں اور جس کے نام کا پہلا حرف گر یعنی جی آئے تو وہ خیالوں میں زیادہ رہتے ہیں اپنی آج میں کم رہتے ہیں یا تو گزرے ہوئے وقت کو یاد کرتے رہتے ہیں یا اپنے فیوچر کی پلاننگ کرتے رہتے ہیں اگر یہ اس چیز پر قابو پالیں تو ان سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا اور جس کے نام کا پہلا حرف ہ یعنی ایچھ آتا ہے ایسے لوگ ہم درد ہوتے ہیں اپنے دلوں میں کافی راز رکھتے ہیں اور اچھے دوست ثابت ہوتے ہیں اور جس کے نام کا پہلا حرف یعنی آئی آتا ہے ایسے لوگ درازو کی طرح جیتے ہیں اور سچ بول کے اپنے دشمن بنانا ان کی کمزوری بن جاتا ہے یہ پیار کے بدلے پیار اچھائی کے بدلے اچھائی اور سچائی کا ساتھ دیتے ہیں جس کے نام کا پہلا حرف ج یعنی جے آتا ہے ایسے لوگ محنت اور جذبات کو ملا دیتے ہیں لیکن یہ تب تک بات کو آشنا نہیں کرتے جب تک اس بات کا وقت نہ آئے وہ یہی چیز انہیں آگے پڑھا دیتی ہے اور جس کے نام کا پہلا حرف کا یعنی کی آتا ہو ایسے لوگ دوستی میں جان قربان کر دیتے ہیں اور وہی دوست ان سے آگے نکل جاتے ہیں خود کے لیے کم اور دوسروں کے لیے زیادہ سوچ کر اپنا نمسان کرتے ہیں اور جس کے نام کا پہلا حرف لب یعنی ایل آتا ہو ایسے لوگ مستقل مزاج کم رہتے ہیں اسی وجہ سے ان کی منزل ان سے منحرف ہونے لگتی ہے اگر یہ اس چیز پہ کابو پا لیں تو ان سے ان کے منزل کوئی چھتا نہیں کر سکتا اور جس کے نام کا پہلا حرف م یعنی ایم آتا ہو تو ایسے لوگ اپنے سینے میں ہزاروں راز رکھتے ہیں اور اپنے جوش سے آگے بڑھ بھی سکتے ہیں اور بعض مرتبہ اپنے جوش سے ان کے ہاتھوں کافی چیزیں بگڑ سکتی ہیں ان کا جوش ان کے طاقت بھی ہے اور کمسوری بھی ہے اور جس کے نام کا پہلا حرف این آتا ہے ایسے لوگ کشتی کی مثل ہوتے ہیں اپنے عوض صاحب کو زیادہ بڑھانا اپنے آپ کو منزل پہ دیکھ کے خوش ہونا جھوٹھے کو جھوٹھا سچے کو سچا فوراں کہہ دینا ان کی فطرت میں شامل ہونے لگتا ہے اور جس کے نام کا پہلا حرف اہم آتا ہے ایسے لوگ جب تک پلاننگ نہ کر لیں اب تک قدم نہیں بڑھاتے اور جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتے جاتی ہے یہ چیز ان میں بڑھتے جاتی ہے بس ان کو ایک صحیح استاد کی ضرورت ہے کیونکہ یہ اپنے اندر حدار و راز رکھتے ہیں لیکن باہر محسوس نہیں کراتے اندر سے سینسٹیف تو ہوتے ہیں لیکن باہر سے مضبوط بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور جس کے نام کا پہلا حرف پ یعنی پی آتا ہو ایسے لوگ امیدیں زیادہ رکھتے ہیں اپنوں سے خیروں سے لوگ ان کے لئے کافی غلط رائے رکھتے ہوں گے لیکن یہ تمام باتوں کو تر گزر کر کے آگے پڑھنا بہتر سمجھتے ہیں اور جس کے نام کا پہلا حرف کو یعنی کیوں آتا ہو یہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں بلے ان کے پاس دولت ہو یا نہ ہو لیکن یہ دیتے رہتے ہیں اور جس کے نام کا پہلا حرف ر یعنی آر آتا ہو یہ غم میں بھی خوش رہنا پسند کریں گے یہ تب تک آنکھیں نہیں کھولیں گے جب تک سب کچھ لٹنا جائے یہ سن کر غم اور گواہ کے زیادہ سیکھتے ہیں اگر یہ ہر کام سے پہلے مشورہ کرنے لگے تو ان کے لئے کمال ہوگا اور جس کے نام کا پہلا حرف یعنی ایس سے آتا ہو یعنی ایس ایچ سے آتا ہو ایسے لوگ کبھی بھی کہیں بھی رہ سکتے ہیں ہر ماحول کو اپنا سکتے ہیں غم میں ہو یا خوشی میں یہ کبھی ہارت نہیں لیکن ان کا بھروسہ انہیں ہرا دیتا ہے اور جس کے نام کا پہلا حرف یعنی تی سے آتا ہے ایسے لوگ اپنی چھوٹی سی بات بھی بڑی کر کے بتاتے ہیں اور جس کے نام کا پہلا حرف U سے آتا ہے یعنی U سے آتا ہے ایسے لوگ کتنے بھی ناکام ہو جائیں لیکن پھر سے گھر بنانا پھر سے کام کی شروعات کرنا ان کے لئے مشکل نہیں ہوتا اور جس کے نام کا پہلا حرف W یعنی V سے آتا ہے ان کی جلدوازی ہی ان کی کمزوری ہے یہ چاہتے ہیں کہ جو ہو وہ آج ہو اگر یہ صبر سیکھ جائے تو ان کی محنت ان کو صحیح راہ بکشے گی اور جس کے نام کا پہلا حرف وہ یعنی W سے آتا ہو تو ایسے لوگ بچپن میں کچھ جوانی میں کچھ اور بڑھاپے میں کچھ ہو جاتے ہیں اور جس کے نام کا پہلا حرف یعنی X سے آتا ہو ایسے لوگ I بھی زیادہ تلاش کرتے ہیں ہر چیز میں نقص تلاش کرتے ہیں اور جس کے نام کا پہلا حرف یعنی Y سے آتا ہے ایسے لوگ ہر چیز کو دو نظریوں سے دیکھتے ہیں یہ مشورہ بڑا اچھا دیتے ہیں کیونکہ ہر چیز کے دو روپ دیکھتے ہیں کہ ایسے کرنے سے کیا ہوگا اور ایسا نہ کریں تو کیا ہوگا اور جس کے نام کا پہلا حرف یعنی Z سے آتا ہے ایسے لوگ چیز کے منزل حاصل کرنے میں مہارت رکھتے ہیں لیکن ان کا اپنے آپ کو ظاہر کرنا یعنی کیلئے نقصان تے حسابت ہوگا دستر خان امام حسن ہر جمعے کے دن درگاہ سید حسین شاہ شمسی پہ بچھایا جائے گا آپ تمام مومنین کو دعوت ہے کہ امام کے اس دستر خان پہ آ کر نیاز کھا کر اپنے اور ہمارے لئے دعا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس درگاہ پہ امام حسین اور امام علی علیہ السلام کے قبر مبارک کی مٹی اور شاہ شمس تبریز کے پتھر اور ان کے گنان بھی رکھے ہوئے ہیں تاکہ آپ مومنین زیارت کریں اور اپنے اور ہمارے حق میں دعا کریں